ویلکم تو مائی چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ مزیدار توا مچھلی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ایزی لی بان جاتی ہے اور توا پہ فرائی ہو جاتی ہے پنڈرہ پنڈ میں آپ کی مچھلی ریڈی ہو جاتی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے مچھلی میں نے سلور فیش لی یہ آپ اپنی پسان کی کوئی بھی مچھلی لے سکتی ہیں ہاف کے جی میں نے لی ہے سلور فیش کیونکہ مجھے سلور فیش کا دیس پساند ہے تو اس لئے میں زیادہ در سلور فیش یوز کر لی ہوں مچھلی بوٹیوں میں کٹوا لیں اب اس میں ہم سرسو کا تیل ملائیں گے تھوڑا سا سفید سرکہ مینی کر سویا ساوس کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں آپ سرک اور سویا ساوس بلکل سمپل سے مسالے اس میں جائیں گے نمک ہے لال مرچ پاورڈر ہے ہلڈی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر بس یہی مسالے اس میں جائیں گے آپ جائیں تو گرم مسالہ پاورڈر شامل کر سکتے ہیں لیکن میں زیادہ مسالے شامل نہیں کر رہی کیونکہ میں کام مسالوں کی بدت سے آپ کو رشیز بنانا بتاتی ہوں مچھلی پر آپ نے نمک مرچ اور ہلڈی دھنیا پاورڈر ٹال دینا ہے اب ہم سرکہ اوپر سے ڈالیں گے سرکہ آپ ایک سے دو چمچ ڈال لیں ساتھ سویا سوک بھی ڈالیں گے ایک چمچ سرکے کے چکاہ ریمو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے پشک مسالے سرکہ اور سویا سوس ملانے کے بعد ہم مچھلی کو اچھی طرح میرینیٹ کریں گے اس کے اوپر اچھی طرح لگائیں گے آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح مچھلی پر لگ جائے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ جو ہے فش کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے اور کہیں سے کم یا زیادہ نہ لگا رہ جائے سویا اسے پاسی آپ نے پسند کرتے ہیں تو اس میں ملال میرس بودھر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق مسالہ آپ نے عادے سکتے ہیں دھوئے دیل کے لئے رکھیں گے اس کو دس سے پندرہ منٹ تبے پر آپ نے آئیل ڈال کے گرم کر کے اس پر مشلی رکھ دینی ہے یہ دیکھیں اس دگے کسی سا کیا آپ تبے پر رکھئے گا زیادہ گھیر آلنے کے ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ڈیپ فرائی نہیں کر رہی تبے پر آپ نے دھوا سا ہی کوکنگ آئیل ڈالا ہے پانچ سے سات منٹ اس کو ہم پکنے دیں گے سائٹ پر درمیانی آنچ پر دیز آنچ بھی نہیں پکانا کیونکہ مچھلی میں اندر سے کچھ رہ جائے گی 6 سے 7 منٹ پکانے کے بعد آپ نے مچھلی پلٹ لینی ہے دوسری سائٹ کر لینی ہے تاکہ دوسری سائٹ پر بھی مچھلی اچھی طرح پک سکے آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے میٹیوں فلیم پر پکانا ہے آپ نے اگر آپ آنچ ہلکی رکھیں گے تو ہماری مچھلی ٹوٹ جائے گی پھر نہ تیز رکھنی ہے نہ ہلکی رکھیں درمیانی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے مزید پانچ منٹ پکائیں گے ہم اس کو دیکھیں مچھلی کا پانی ہے درائی ہونا شروع ہو گئے بس تھوڑی دیر میں ہماری مچھلی تیار ہو جائے گی اس میں کوئی فوٹ کلر استعمال نہیں ہوا مچھلی بھی ہلکا سا استعمال ہوا ہے مچھلی کو ہم نے پکا کے براؤن کر لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ آپ کو براؤن سی نظر آنے لگے پکی ہوئی اس طریقے سے آپ فیچ بنائیے کہ بہت مزیدار فیش بنتی ہے اس طریقے سے مچھلی تیار ہے ہماری اس کو آپ کیچپ کے ساتھ یا اپنی پسند کی کسی بھی چٹنے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں روٹی یا نان کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں جن کو چاول پسند ہے آپ چاول کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں شیئر اور لائک کرنا مت بھولئے گا لائک کر سکتے ہیں